جنوبی پنجاب بھر کے تاجر مجوزہ ٹکسو کے خلاف سراپہ احتجاج آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر شہر شہر تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہرتال تاجروں نے تمام اہم کاروباری مراکز بند کر کے حکومت کے خلاف احتجاج کیا تاجر دو سکیم کو بھی فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا تاجروں کی ٹکسیز اور تاجر دو سکیم کی خلاف ملگیر ہرتال دیرہ غازی خان میں اہم کاروباری مراکز اور مارکیٹس میں دکانوں کے شنٹر ڈاؤن تاجروں نے سرافہ بزار، رانی بزار، موبائل مارکیٹ، قائدی آزم روڈ، آئیرنڈ مارکیٹ، ریلوے روڈ، پرنیچر مارکیٹ، موٹر سائیکل مارکیٹ، قدائی مارکیٹ، صدر بزار، کالج روڈ اور ہسپتال مارکیٹ میں دکانیں بند کر رکھی تاجروں نے سرافہ بزار میں ریلی بھی نکالی اور ٹکسیز نامنظور کے نارے لگا روحی سے گفتگو میں تاجروں کا کہنا تھا کہ تاجر دو سکیم ہمیں منظور نہیں یہ تاجر دشمن اور تاجر کش سکیم ہے میاں والی میں بھی تاجروں نے شہٹر ڈاؤن ہرتال کی زلابر میں تجارتی سرگرنیہ محتر رہے مین بزار، کچہری بزار، لیاکت بزار، سرافہ بزار، گلی بینک والی میں دکانیں بند رہے تاجر رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت میں ظالمانہ ٹیکسز کی وجہ سے دکانداروں کی زندگی مشکل ہو چکی ہے تاجر دو سکیم کو واپس لیا جائے ظالمانہ ٹیکس ہیں یہ واپس لیا جائے یہ گریب لوگوں کو تباہ و برباد نہ کی جائے اس مہنگائی کی وجہ سے بلکل کاروبار بھی ختم ہو چکے تباہ ہو چکے ہیں لوگ روٹی کو ترس رہیں لوگ خود کشیاں کریں اس مہنگائی کی وجہ سے یہ تاجر دو سکیم انہوں نے لانچ کی ہے اس کو واپس لیا جائے یہ تاجر دو سکیم نہیں بلکہ تاجر دشمن سکیم ہے تمام دکانداروں پہ ڈی سی ریٹ کے مطابق ان کی ایویلویشن کر کے ان پر ٹیکس لگانا انہی کی مال کی حقوق کو ختم کر کے ان کو اپنا قرائے دار بنانے کے مترادف ہے مزفرگر میں بھی انجمن تاجران نے چھٹر ڈاؤن ہردال کی تاجروں نے ملتان روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید ناربازی جنرل سیکرٹی انجمن تاجران جنوبی پنجاب شیخ آمیر سلیم کی قیادت میں احتجاج صدر ملتان روڈ میہ شان شیخ زلی سرپرس ملک جعوید اختر صدر انجمن تاجران سید امیر حسن سمیت دیگر تاجر رہنما بھی شریف ہوئے تاجر رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر ظالمانہ ٹیکسز واپس لے ورنہ احتجاج کا دارہ کار وسیع کر کے پورا ملک بند کر دیں گے پورا ظلہ بند ہے اور انشاءاللہ حکومت وقت کو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ خدارہ وہ جو ایڈوانس تاجر دشمن تک سکیم انہوں نے لاج کی اس کو فیل فور ہم مستلت کرتے ہیں تاجر پہلے ہی تب کے پیسا ہوا ہے اور ٹیکس ایڈوانس وہ پہلے بجلی کے بلوں میں دے رہا ہے ہر چیز میں دے رہا ہے تو مزید تیکس وہ کیسے دے رحیم یار خان نے بھی انجمن تاجران کی کال پر تاجروں نے دکانوں کے شٹر ڈاؤن رکھے سادقاباد شاہی روڈ ریلوی بازار سلکورر روڈ مکمل بند رہے خانپور اڈا شہباز پور روڈ جدید بازار مسلم بازار جامعہ قادریہ روڈ سبزی منڈی اور غلہ منڈی کا مکمل ہرتال کی گئے شہر میں پیسٹی سائیڈ مارکیٹ آٹو مارکیٹ کلب روڈ مارڈل ٹاؤن مارکیٹ کو بھی بند رکھا گیا جبکہ میڈیکل سٹورز دوپہر ایک بجے تک بند کیے سرپرست انجمن تاجران عابد حسین باجوہ کا کہنا تھا کہ تاجر دو سکین کے ذریعے ہم پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے ہمارے حکومت پاکستان سے مطالبات ہیں کہ دو پاکستان بنے ہوئے ہیں ایک اشرافیہ کا اور بدماشیہ کا جن کے لیے ہر چیز مفت ہے اور دوسرا عوام کا پاکستان ہے جس پہ آئے دن جنوبی پنجاب بر کے تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہمارے مطالبات منظور نہ کیے تو غیر مہینہ مدت کے لیے ہرٹال کی قادر دی جا سکتی ٹیکسو پر ٹیکس نہ منظور جنوبی پنجاب میں انجمن تاجران کی شیٹر ڈان ہرٹال ہرٹال کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس کے معاہدوں نے تاجروں کو تباہ کر دیا ہے پانے وال بہاولنگر اور برے والا میں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف تاجر برادری کی شیٹر ڈان ہرٹال ہرٹال کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس کے معاہدوں نے تاجروں کو تباہ کر دیا حکومت تاجر دوست کے نام پر ایک اور بم گرا رہی ہے تاجروں کا معاشی قتل بند کیا جائے حکومت تاجر دشمن پالیسیوں کو فوری طور پر ختم کرے کاروبار کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے حکومت ٹیکسز اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کرے میاں چننوں گڑا مور اور فورٹ آباس میں تاجر برادری مہنگائی کے خلاف سراپہ احتجاج مہنگائی بجلی کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ اور بیجا ٹیکسز کے خلاف تاجروں کی ہرٹال ظاہرین کا کہنا تھا کہ تاجر دوست پالیسی اصل میں تاجر دشمن پالیسی ہے تاجر برادری کاروبار بند کر کے ثابت کرے گی کہ یہ پولیسی منظور نہیں جو پولیسیاں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بنائی جاتی ہیں ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں حکومت ٹیکسز اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کرے ظالمانہ ٹیکسز نامنظور جنوبی بنجاب میں تاجر برادری مہنگائی کے خلاف سراپہ احتجاج تاجر مارکیچے اور دکانے بند کر کے سڑکوں پر آئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ظالمانہ ٹیکس عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں مطالبات منظور نہ ہونے تک ہردال جاری رہے گی قائدہ بات، صادقہ بات اور فقیر والی میں تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہردال اشیاء خورونوش کے علاوہ بزار مکمل بند مرکزی انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز منظور نہیں ہم پاکستان کی تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں ظالمانہ ٹیکسزوں کو مسترد کرتے ہیں ٹیکسز واپس نہ لیے گئے تو ہردال کا دائرہ وسیق کریں گے جامپور، خیرپور اور چشتیاں میں تاجر مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئے ہردال حکومتی پالیسیوں، مہنگائی اور ٹیکسز کے خلاف کی گئی تاجر اہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت کے ظالمانہ ٹیکسز ناقابل قبول ہیں حکومت نے ہر چیز میں بھیجا ٹیکسز لگا دیئے ہیں حکمران عوام پر ترس کھائیں جب تک ظالمانہ ٹیکسز کا فیصلہ اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ہردال جاری رکھے گے ٹیکسزوں پر ٹیکس نامنظور خاصل پور، خان پور اور کوٹ ادو میں تاجر برادری مہنگائی کے خلاف سراپہ احتجاج ماں مارکیٹس اور دکانیں بند مظاہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی اور بیجا ٹیکسز سے پریشان ہیں ظالمانہ ٹیکسز عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں تاجر پریشان ہوگا تو عوام بھی پریشان ہوگی نجائز ٹیکسز کی وجہ سے کاروبار مراکز بند کرنا مجبوری ہے مطالبات پورے نہ ہونے تک ہر تال جاری رہے گی